اوکے کھڑے ہو جائیں اور اپنی دونوں ٹنگوں کو ملا کر کھڑے ہو جائیں ٹھیک ہے اور آپ ابھی میں جو ہی آپ کو سلپ کہوں گا آپ گہری نیند میں چلے جائیں گے ٹھیک ہے میری آنکھوں میں دیکھیں گھور سے دیکھیں شباش ایک گہری سانس لیں اور اپنے جسم کو ڈیلا چھوڑتے جائیں ایک گہری سانس اور سلپ گہری نیند میں جاتے جائیں اور گہری نیند میں جاتے جائیں میں ایک سے دس تک گنوں گا آپ کی نیند ڈبل ہو جائے گی اس سے اور گہری ہوتی جائے گی 1 2 نین گہری اور گہری 3 4 نین گہری ہوتی جارہی ہے آپ کی اور گہری 5 6 اور گہری اور گہری 7 8 9 10 آپ گہری نین میں جا چکے ہیں آپ کی ساری توجہ میری آواز پہ ہے ٹھیک ہے جیسے جیسے میں آپ کو کہتا جاؤں گا آپ کو محسوس ہوتا جائے گا جیسے جیسے میں کہتا جاؤں گا آپ کو واضح طور پہ محسوس ہوتا جائے گا ٹھیک ہے میں آپ کو سارا دے رہا ہوں آپ نے آرام سے بیٹھتے جانا ہے آرام سے بیٹھتے جائیں نیچے نیچے بیٹھتے جائیں بیٹھتے جائیں پیچھے چیئر پہ بیٹھتے جائیں بیٹھتے جائیں اور ٹیک لگا لیں آرام سے ٹیک لگا لیں آنکھیں آپ کی نیند اور گہری اور گہری ہوتی جا رہی ہے اور گہری میں جیسے جیسے گنتی گنتا جا رہا ہوں آپ کی نین اور گہری ہوتی جا رہی ہے 1 2 جیسے ہی 10 پہ پہنچوں گا آپ کی نین بلکل گہری ہو چکی ہوگی 3 4 5 6 7 8 9 10 آپ گہری نین میں پہنچ چکے ہیں اور گہری نین اور گہری نین جیسے جیسے آپ میری آواز سنتے جا رہے ہیں آپ کی نین اور گہری ہوتی جا رہی ہے اور گہری ہوتی جا رہی ہے ابھی میں آپ کے ہاتھ کو آستا آستا اٹھاؤں گا آپ کی نین اور گہری ہوتی جائے گی اور گہری اور گہری ہوتی جا رہی ہے اور گہری اور گہری اب آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کا ہاتھ لوہے کی طرح سخت ہو چکا ہے لوہے کی طرح سخت اور سخت ہو چکا ہے اور سخت لوہے کی طرح سخت بلکل سخت اور سخت بلکل لوہے کی طرح سخت بلکل لوہے کی طرح سخت زبردست ہاتھ 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 ہ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ ایک بلکل بند غار میں ہیں جیسے ہی آپ بند غار میں پہنچیں آپ شہادت کی انگلی سیدھے ہاتھ کی جسے میں نے ٹچ کیا ہلا کر مجھے بتائیں گے کہ آپ پہنچ چکے ہیں آپ بلکل ایک بند غار میں ہیں واضح طور پر محسوس کر رہے ہیں آپ بلکل آپ ایک بند غار میں پہنچ چکے ہیں اس غار سے آگے بڑھتے جائیں سامنے آپ کو روشنی کا ایک چھوٹا سا نکتہ نظر آ رہا ہے اس کی طرف بڑھتے جائیں آستا آستا بڑھتے جائیں شاباش بڑھتے جائیں آپ کے نین اور گہری ہوتی جاری ہے اور وہ روشنی کا نکتہ بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے اب آپ غار کے دہانے پہ پہنچ چکے ہیں اور روشنی کا نکتہ اور بلکل بڑا ہو کر وہ پورا غار کا ایک دہانہ بن چکا ہے اور آپ کو سامنے خوبصورت آسمان نظر آ رہا ہے انتہائی خوبصورت موسم ہے سامنے اڑتی ہوئی چیلوں کو دیکھیں اور اوپر کبوتروں کو دیکھیں وہ بھی اڑ رہے ہیں اور اپنی لیفٹ سائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں کچھ آپ کو بگلے اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکل وی کی شیپ میں جا رہے ہیں بہت ہی زبردست خوبصورت منظر ہے یہاں پہ اور اپنی رائٹ سائیڈ پہ دیکھیں آپ کو دو برف کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں خوبصورت سے بڑے سے برف کے پہاڑ اب اپنی لیفٹ سائیڈ پہ دیکھیں آپ کو دو گرین کلر کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں جس پر درخت ہی درخت ہیں پورے گرین ہیں اور گھانس سے بلکل ڈھکے ہوئیں یہ خوبصورت انتہائی خوبصورت اور ان چاروں پہاڑوں کے بیچ میں سے آپ دیکھیں آپ کو پانی بہتا ہوا نظر آ رہا ہے نیلے کلر کا شفاف ایک آبشار گرتی ہوئی آ رہی ہے دیکھیں شاباش اور وہ آبشار نیچے آ کر ایک ندی میں تبدیل ہو رہی ہے وادی میں ایک ندی میں تبدیل ہو چکی ہے آ جائیں اس ندی کے پاس آ جائیں شاباش شاباش اس ندی کے پاس آ جائیں ویری گوڈ اور اور اب اس ندی کے اندر دیکھیں یہاں بیٹھ جائیں ندی کے پاس بیٹھ جائیں بیٹھ گئے اچھا ندی کی تیہ میں دیکھیں آپ کو پتھر نظر آ رہے ہیں بلکل صاف ستھرا پانی ہے ندی کا انتہائی خوبصورت صاف ستھرے آپ کو پتھر نظر آ رہے ہیں اور ندی کی تیہ میں دیکھیں آپ کو مچھلیاں بھی نظر آ رہی ہیں جیسی ایکوریم میں مچھلیاں ہوتی ہیں رنگ برنگی چھوٹی چھوٹی بہت ہی خوبصورت وہ سامنے جو پرپل کلر کی فیش ہے اسے دیکھیں اور وہ جو بلک کلر کی فیشز ہیں انہیں دیکھیں انتہائی خوبصورت مچھلیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں شاباش دیکھتے جائیں ویری گوڈ اچھا وہ جو اورنج کلر کی دو فیش کا جوڑا ہے مچھلیوں کا جوڑا ہے انہیں دیکھیں وہ کتنی خوبصورت ہیں زبردست اچھا اب آپ سامنے دیکھیں اپنے سامنے دیکھیں آپ کے سامنے دو گلاب کے کھیت ہیں ایک کالے کلر کے گلاب کا کھیت ہے بڑا سا گلاب کے پھول پورے بھرے ہیں اس میں غور سے دیکھیں واضح طور پر آپ کو نظر آ رہے ہیں اور وہ جو دوسرے گلابی کلر کا گلاب ہے اسے دیکھیں اور وہ جو پیلے کلر کا گلاب ہے اسے بھی دیکھیں یہ تیسرا کھیت ہے اس کے برابر میں کتنا خوبصورت زبردست نظارہ ہے اور اب آپ اس کے قریب جائیں قریب جائیں گلاب کے کھیت میں جائیں زبردست زبردست اچھا اب یہ دیکھیں جو بڑا سا گلاب کا پھول ہے لال کلر کا اسے زور سے سونگیں ویری گوڈ ویری گوڈ اس کی پوری خوشبو آپ کے پورے جسم میں پھیل چکی ہے اور آپ انتہائی اچھا محسوس کر رہے ہیں آپ نے خوبصورت مچھلیاں دیکھی آپ نے زبردست کلاب دیکھے خوشبو سونگی آپ بہت ہی اچھا محسوس کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب اب وہ پیچھے کی طرف دیکھیں وہاں ایک نیم کا درخت نظر آرہا آپ کو نیچے سارا گھانس ہے اور اس گھانس میں ایک نیم کا درخت ہے آجائیں اس درخت کے پاس آجائیں ویری گوڈ اچھا اس درخت کے تنے کے ساتھ دیکھیں تنے کے ساتھ دیکھیں ایک بڑا سا شہد کا چھتہ لگا ہوا ہے اور قریب آ کر دیکھیں اس میں ایک بھی شہد کی مکھی نہیں ہے اس میں سے شہد لے کر کھائیں تھوڑا سا اور کھائیں آپ کے پورے موں میں اس کی مٹھاس پھیل چکی ہے محسوس کریں زبردست آپ محسوس کر رہے ہیں یہ چھوٹی مکھی کا شہد ہے انتہائی زبردست پورے جسم میں آپ انتہائی ریلیکسیشن فیل کر رہے ہیں ریلیکسیشن محسوس کر رہے ہیں یہاں سے تھوڑا سا اور شہر لیں اور شہر لیں کھائیں شہباز زبردست آپ کے پورے موں میں اس کی مٹھاس پھیل چکی ہے پورے موں میں زبردست زبردست اور اب آپ انتہائی اچھا محسوس کر رہے ہیں بلکل پورا جسم آپ کا ہلکا پھلکا ہو چکا ہے گبارے کی طرح بلکل گبارے کی طرح آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو چکا ہے انتہائی اچھا محسوس کر رہے ہیں آپ بلکل ہلکا پھلکا آپ یہاں آج پہلی دفعہ ہیں آپ نے اس سے اچھا کبھی محسوس نہیں کیا تھا جتنا چھا آپ ابھی محسوس کر رہے ہیں آپ کی پوری باڈی بلکل ہلکی پھلکی ہو چکی ہے بلکل ہلکی پھلکی واو زبردست زبردست اچھا اب آپ ذرا یہاں آ جائیں یہاں سے آپ آ جائیں یہ کمرہ ہے کمرے میں آ جائیں اپنی کٹ کریں شاوش اپنی کٹ اٹھائیں فٹا فٹ کریں ابھی آپ کو بیٹنگ کرنی ہے زبردست کر لیے پیٹس کر لیے شاوش ہلمٹ پہن لیا شوز پہن لیے گلوز لے لیے شاوش گارڈ بغیرہ ساری چیزیں پہن لی اوکے زبردست اب آپ آ جائیں یہاں نیشنل سٹیڈیم کی پچ پر آپ کھڑے ہوئے ہیں آپ واضح طور پر محسوس کر رہے ہیں کہ آپ نیشنل سٹیڈیم کی پچ پر کھڑے ہوئے ہیں پچ آج بہت اچھی بنی ہوئی ہے بیٹنگ کے لیے بہت اچھی ہے پچ ابھی آپ کو محمد سمی بولنگ کریں گے آپ نے انہیں اچھا فیس کرنا ہے انہیں ڈرائیو مارنے اچھے محمد سمی آئے انہوں نے بول کی اور آپ نے زبردست کور میں گیپ کھیلا ہے اور بول بانڈری لینڈ سے باہر چلی گئی چار رنز ہو گئے ٹھیک ہے اور محمد سمی کا چھے بولے ہو چکی ہیں اب اور آپ نے انہیں تین چوکے مارے ہیں ایک فائن لیک پہ ایک لیک پہ اور ایک کور پہ بہت ہی خوبصورت آپ نے ڈرائیو کھیلے ہیں بہت زبردست شاٹ کھیلے ہیں زبردست اچھا اب شاہین شاہ فریدی آئیں گے ٹھیک ہے اب وہ آپ کو بول کریں گے آپ نے انہیں بھی اسی طرح کے اچھے شورٹس مارنے ہیں ٹھیک ہے آج آپ نے جم کے بیٹنگ کرنی ہے شاہین شاہ فریدی آئے انہوں نے بول کی انہوں نے بول کی اور آپ نے زبردست گمہا کہ آپ جو بہت لمبا ایک چھکا عموماً مارتے رہتے ہیں آپ نے وہ مار رہا ہے اور بول جا کر سٹیڈیم سے باہر گری ہے انتہائی خوبصورت بیٹنگ کر رہے ہیں آپ انتہائی کونفیڈنٹ ہیں آج کیونکہ اب آپ ایک منجے ہوئے کرکٹر بن چکے ہیں ایک بڑے بیٹس مین بن چکے ہیں آپ انتہائی دلیر پلئر بن چکے ہیں کسی بولر سے آپ کو کوئی خوف نہیں ہے کسی دنیا کے میڈیم پیسر سے کسی دنیا کے سپینر سے کسی دنیا کے فاس بولر سے آپ کو کوئی خوف نہیں ہے آپ انتہائی منجے ہوئے پلئر بن چکے ہیں انتہائی زبردست منجے ہوئے پلیئر ٹھیک ہے اب آپ کو کھیلتے کھیلتے آپ تقریباً 60 رنز پہ پہنچ چکے ہیں آپ کی 50 ہو چکی ہے 50 تو ہو چکی ہے اور اب اس سے آگے 60 رنز بنا چکے ہیں اب آگے کھیلتے کھیلتے زبردست 90 آپ کے 90 رنز ہو گئے شاباش 91 آپ نے سنگل لیا 92 93 94 95 96 97 98 99 آپ نے آخری سنگل لینا ہے ٹھیک ہے محمد سمیہ آپ کو بول کر رہے ہیں آپ نے آرام سے گیپ میں کھیل کے سنسری مکمل کر رہی ہیں محمد سمیہ آئے انہوں نے بول کی اور آپ نے آرام سکون سے سنگل لے کر اپنا 100 کمپلیٹ کر لیا زبردست اب آپ کی سنسری ہو چکی ہے سارا سٹیڈیم آپ کے لیے تالیاں بجا رہا ہے سٹیٹیاں بجا رہے ہیں شاباش بیٹ اٹھائیں اپنے سارے تماشائیوں کو اپنے فینس کو بیٹ دکھائیں سب کو پاویلین میں بیٹھے ہوئے دوسرے کھلاڑیوں کو بھی بیٹ دکھائیں ویری گوڈ اب آپ انتہائی اچھا محسوس کر رہے ہیں اور آپ انتہائی کنفیڈنٹ محسوس کر رہے ہیں آپ کے لیے سنسری بنانا دائیں ہاتھ کا کھیل ہے بہت ہی آسان ہے آپ کے لیے سنسری بنانا آپ انتہائی اچھا محسوس کر رہے ہیں سارا سٹیڈیم آپ کے لیے سیٹیاں تالیاں بجا رہا ہے زبردست محسوس کر رہے ہیں ویری گوڈ اور آپ نے اس سنسری کے ساتھ میچ بھی جتوا دیا ہے آپ نے ایک میچ وننگ ایننگ کھیل کر میچ بھی جتوایا ہے اور انتہائی بڑے بولنگ اٹیک کے خلاف آپ نے بہت ہی اچھی بیٹنگ کی ہے زبردست اچھا اب آپ نے اس یقین کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے قائم رکھنا ہے اس اعتماد کو ہمیشہ آپ جب بھی کریس پر آئیں گے بیٹ لے کر آپ اسی کونفیڈنٹ کے ساتھ آئیں گے اور انتہائی منجے وے پلیئر کی طرح بالکل رکھ کر آسانی سے سکون سے کھیلیں گے اور اپنی سنسری مکمل کریں گے ٹھیک ہے اپنی سنسری کمپلیٹ کرنے کی طرف جائیں گے کیونکہ اب آپ انتہائی ایک میچیور پلیئر بن چکے ہیں آپ کو کوئی جلد بازی نہیں ہے آپ دیکھ کر آرام سے جج کر کے بولر کو کھیلتے ہیں ٹھیک ہے آئندہ آپ کے لئے سنسری بنانا کوئی مشکل نہیں ہے آئندہ آپ کے لئے سنسری بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ کے لئے سنسری بنانا انتہائی آسان ہے آپ کے لئے اب سنسری بنانا انتہائی آسان ہو چکا ہے ٹھیک ہے زبردست آپ نے آج انتہائی اچھا محسوس کر رہے ہیں اور آئندہ جب بھی ایک سے بیس تک گنتی گنیں گے آپ اسی باغ میں پہنچ جائیں گے جب بھی آپ بیس سے ایک تک گنتی گنیں گے آپ اسی باغیچے میں پہنچ جائیں گے ریلیکسیشن کریں گے اور جب بھی ایک سے پانچ تک گنتی گنیں گے اس باغیچے سے باہر آ جائیں گے ٹھیک ہے جب بھی ایک سے پانچ تک گنتی گنیں گے اس باغ میں سے واپس باہر آ جائیں گے اور جب بھی بیس سے ایک تک گنتی گنیں گے اُلٹی آپ اس باغیچے میں پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے اس بات کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے اور اب میں ایک سے پانچ تک کاؤنٹ کروں گا ٹھیک ہے آپ نے آستا آستا واپس اپنی جگہ پر آ جانا ہے واپس باہر آنا ہے ٹھیک ہے اور انتہائی اچھا محسوس کرتے ہوئے آپ باہر آئیں گے انتہائی اچھا محسوس کرتے ہوئے وان ٹو جسم ریلیکس بلکل ریلیکس ٹھری نین کم ہوتی جاری ہے ختم ہوتی جاری ہے ٹھیک ہے آنکھیں کھول لیجئے آنکھیں کھول لیجئے نین ختم ایک دم ریلیکس بہت ہی اچھا آپ محسوس کر رہے ہیں بہت ہی اچھا زبردست وہ زبردست بہار آتے جائیں بہار آتے جائیں